اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھے باہر پہاڑوں میں آج بھی عرب ایسا کرتے ہیں گھر سے کھانا تیار کیا اور باہر سہراؤں میں پہاڑوں میں لے گر وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے تو کھانا کھا رہے تھے تو ایک چروہہ بکریاں لے کے گزرا تو آپ کے دل میں اس کے لئے محبت پیدا ہوئی تو اس کو بلا کے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے دو لکمیں لے لو اس نے معذرت کی آپ نے پھر کہا نہیں دو لکمیں آپ ہمارے ساتھ لے لیجئے تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے میں روزے سے ہوں تو حضرت عبداللہ خوش ہوئے کہ سخت گرمی اور سارا دن دھوپ میں بکریوں کے پیچھے اور روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے کہا کہ اگر ایک بکری تو ہمیں فروخت کر دے اور ہم زبا کر کے اس کو تیار کر لیتے ہیں اور خود بھی کھائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ افطار کر لینا اس نے کہا میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں میں چروہہ ہوں یہ میرے آقا کی بکریوں ہیں اور میں بیچنے کا مجاز نہیں ہوں بہت متاثر ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے اس کو مزید آزمانے کے لیے کہا کہ تو اپنے آقا سے کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری اٹھا کے لے گیا تھا تو تو ایک بکری ہمیں دے دے تو اس نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ کہاں ہے بس اس کا یہ انداز حضرت عبداللہ بن عمر کو اتنا بھا گیا اتنا اچھا لگا کہ آپ جب یہ واقعہ سنائے کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جا رہی ہو جاتے اور فرماتے ہیں اس نے یوں انگلی کھڑی کی تھی اور آسمان کی طرف دیکھا تھا اور بار بار کہتا تھا اللہ کہاں ہے خیر آپ واپس شہر آئے اس کے مالک کو تلاش کیا اور کہا کہ اس غلام کو اور بکریوں کو منچہ ہی قیمت کے ساتھ مجھے فروخت کر دو اس نے بکریوں اور غلام دونوں بیچ دیے آپ نے غلام کو بلایا اور کہا کہ تو آج کے بعد آزاد ہے اور یہ بکریوں بھی تیری ملک ہوئیں تیرے ایک جملے نے کہ اللہ کہاں ہے تیرے لئے آزادی کا مجدہ بنا دیا اس کو اور میں تجھے ساتھ دعا بھی دیتا ہوں اللہ تجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد فرمائے تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ اگر آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر کسی کیمرے کسی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے یہ عقیدہ اتنا بڑا حصار ہے عبادات میں بھی سرور دیتا ہے اور یہ عقیدہ انسان کو گناہوں سے بھی محفوظ کرتا ہے اور بچاتا ہے لیکن ہمارے رویے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے سورہ النساء کے اندر ارشاد فرمایا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ کہ لوگوں سے تو پوشیدہ رہتے ہیں لیکن اللہ سے پوشیدہ نہیں رہتے ہیں بلکہ ایک دوسرے موقع پہ ارشاد فرماسورہ الْغَافِرِ کے اندر يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْآَيُن وَمَا تُخْفِسْ صُدُورِ جو آنکھ خیانت کرتی ہے اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے اور جو سینوں میں پوشیدہ ہوتا ہے اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے جو چیزیں سوچ میں پیدا ہوتی ہیں جو بطور وسوسہ آتی ہیں تمہارا رب اسے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرمایا کرتے تھے کہ اپنی خلوتوں کو پاک رکھو اللہ تمہارے ظاہر کو سترا کر دے گا جس شخص کی خلوت پاکیزہ ہوتی ہے عفت معاب ہوتی ہے تو اس کے چہرے پہ خاص قسم کا نور ہوتا ہے جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے عبادت کرتا ہے اور اللہ کے حضور وہ الہاؤزاری کرتا ہے تو دن چڑے اس کے چہرے اوپر اللہ تعالیٰ ایک خاص نور پیدا کرتا ہے جس سے لوگوں کو سرور ملتا ہے اور لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے اور جو تنہائیوں میں جرم کرتا ہے گناہ کرتا ہے اور لوگوں کی نظر میں کوئی ایسی چیز ہوتی بھی نہیں ہے تو لوگوں کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے لوگ اس سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں یہ دلوں کے سعودے ہیں تو اس لیے اپنی خلوتوں کو پاکیزہ کیجئے آپ کو سنٹے ہیں آپ کو سنٹے ہیں موسیقی